دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں کچھ کافی نئی انٹرسٹنگ نیوز سامنے آئی ہے بھارت نے ایک سٹینڈر رینج پر موس مسائل کا سفل پریکشن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈینیر فورس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ڈی آر ڈیو کو کہا ہے کہ وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کام کریں اور ایک فیف جنریشن فائٹر جیٹ بنائیں جس میں سکھ جنریشن ٹیکنولوجیز ہوں اس کے بارے میں آگے ہم وستار میں بات کریں گے لیکن اس کے پہلے بھرموس مسائل کے کیے گئے نئے ٹیسٹ کے بارے میں جانتے ہیں بھرموس ایک سٹینڈر رینج مسائل کو ایک انڈینیرس بوسٹر کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا ہے اس ٹیسٹ میں بھرموس کروس مسائل کو ایک انڈینیرس بوسٹر اور ایر فرم سیکشن کے ساتھ ٹیسٹ کیا گیا ہے اور باقی میڈ ان انڈیا سب سسٹمز کو بھی سکسیسپلی ٹیسٹ کیا گیا ہے ایسی جانکاری ہے کہ اس مسائل کو چار سو کلومیٹر سے زیادہ کیا ایک سٹینڈر رینج پر ٹیسٹ کیا گیا ہے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بھرموس کی رینج کو بڑھانے کے پریاس ہو رہے تھے اور یہ ٹیسٹ بھی اسی کوشش کا ہی ایک حصہ ہے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ بھرموس کی ریل رینج چار سو کلومیٹر سے کہیں زیادہ ہونے والی ہے جو کی پبلک میں نہیں بتائی گئی ہے تو چلیے ایم سی اے فائٹر جیٹ میں لگائی جانے والی سکھ جنریشن ٹیکنالوجیس کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایم سی اے کے دو ویرینٹس بنائی جا رہے ہیں ایم سی اے مارک ون ویرینٹ ہوگا جو کی اس ایک کرافٹ کا انیشل ویرینٹ ہوگا جس کو کم نمبرز میں بنایا جائے گا اس کی تقریباً دو سکوارڈنز بنائی جائیں گی اور اس میں جی اے فور ون فور انجن لگائی جائے گا جو کی انہینسڈ تھرسٹ ویرینٹ والا ہو سکتا ہے اور اس میں جو ٹیکنالوجیس ہوں گی وہ بیسک فیف جنریشن کی ہوں گی اور اس کا پہلا پروٹائیپ دوزر چوبیس پچیس تک آئے گا ایم سی اے مارک ون ویرینٹ کی تقریباً دو سکوارڈنز بنائی جائیں گی اور یہ ایک سٹیلتھی ایک کرافٹ ہوگا اس کو آپ ٹیکنالوجی وائز ایف ٹونڈی ٹو ریپٹر اور ایف ٹٹی فائیو اے کرافٹ کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں اور اس کا جو دوسرا ویرینٹ ہوگا وہ ایم سی اے مارک ٹو ہوگا جس میں ایک انڈینیس انجن ہوگا جو کی پوسیبلی رول سوئس کے ساتھ پارٹنرشپ میں بنے گا اس ویرینٹ کی ماس پروڈکشن کی جائے گی اور یہ دوزر تیس کے بعد ہی بن کر تیار ہوگا اس ویرینٹ میں موسٹ اڈوانس ٹیکنالوجیس لگائی جائیں گی جو کی سس جنریشن سٹینڈر کی ہوں گی اس کو پہلے دی آر ڈیوں نے 5.5 جنریشن اے کرافٹ کے طور پر کلاسیفائی کیا تھا لیکن اس کے پہلے انڈینیر فورس چیف بڑوریا جی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایم سی اے مارک ٹو ایک فیف جنریشن اے کرافٹ ہوگا لیکن اس میں جو ٹیکنالوجیس ہوں گی وہ سس جنریشن والی ہوں گی اب بھی ایک نئی انٹرویو سامنے آئی ہے جس میں انڈینیر فورس چیف نے یہ جانکاری دی ہے کہ انڈینیر فورس اگلے دو دشکوں میں 450 کے قریب نئے اے کرافٹ انڈکٹ کرے گی جس میں کافی انڈینیر سے اے کرافٹ بھی ہونے والے ہیں اسی انٹرویو کے دران انہوں نے ایک نئی جانکاری دی ہے کہ ایم سی اے فائٹر جیٹ کو لے کر انہوں نے ڈی آر ڈیو کو کہا ہے اس کے لئے 6 جنریشن ٹیکنالوجیس ڈیویلپ کی جائیں اور ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ میں 6 جنریشن ٹیکنالوجیس کا استعمال کیا جائے اس نئی انٹرویو میں جو جانکاری دی گئی ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایم سی اے مارک ٹو اے کرافٹ 6 جنریشن ٹیکنالوجیس کے ساتھ آئے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ 6 جنریشن ٹیکنالوجیس کیا ہوں گی یہ ابھی تک پوری ترینڈ ڈیفائن نہیں ہوا ہے ابھی الگ لگ کنٹریز اپنے اپنے کونسیپٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اور اپنے حساب سے نئی ٹیکنالوجیس ڈیویلپ کر رہی ہیں جاپان اپنے F3 اے کرافٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اور وہیں یوکے اپنے ٹیمپسٹ اے کرافٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اور وہیں ایسی ریپورٹس آئی ہیں کہ امریکہ نے اپنے 6 جنریشن اے کرافٹ کو ابھی ٹیسٹ بھی کر لیا ہے اور اس میں جو نئی ٹیکنالوجیس استعمال کی گئی ہیں اس کے بارے میں ایسی جان کری دی گئی ہے کہ وہ کافی ایڈوانسٹ ہیں ابھی ہم نہیں جانتے ہیں کہ جو ہمارا ایم سی مارک ٹو اے کرافٹ ہوگا اس میں کونسی 6 جنریشن ٹیکنالوجیس لگائی جائیں گی لیکن انڈینئر فورس چیف بڈوریا جی نے ایک انٹرویو میں تھوڑا بتایا ہے کہ انڈینئر فورس کے مطابق نیکس جنریشن ٹیکنالوجیس کونسی ہوں گی جو کہ وہ ایم سی میں چاہتے ہیں انڈینئر فورس چیف کا کہنا ہے کہ ایک ایسے لیزر ویپن سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ ایم سی کو انکمنگ تھریڈ سے پرٹیکٹ کر سکے اس کے ساتھ ہی انہوں نے آرٹیفیشن انٹریجنس کی اوپر بھی جور دیا ہے جس سے کی ویپن کیرنگ ڈرونز کو کنٹرول کیا جا سکے گا اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایم سی اے اپنے آس پاس اڑنے والے ڈرونز کو بھی کنٹرول کر پائے گا ان کے مطابق ایم سی اے کو گھاتک یو کیب کے ساتھ مل کر کام کرنے کیبل ہونا چاہیے اسی لیے آرٹیفیشن انٹریجنس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ایسی کچھ کیویبلٹیز ہیں جس کے بارے میں پوری کلیریٹی ہے کہ یہ ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ میں دیکھی جائیں گی اڈیپٹیو سائیکل انجن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کی ابھی نیکس جنریشن ایک کرافٹ کے لیے ڈیویلپ کی جارہی ہے اور رولز رویس اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کر رہا ہے اور جنرل الیکٹرک نے بھی اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا ہے جو دو انجنس ہمارے ایم سی فائٹ جیٹ کے لیے آفر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک رولز رویس نے پارٹنرشپ آفر کی ہے جس میں ایک نیا انجن خاص طور پر ایم سی ایک ایلیے بنائے جائے گا اور وہیں جنرل الیکٹرک نے بھی ایسی ہی انجن ہمارے دیش کو آفر کیے ہیں اور وہیں جنرل الیکٹرک نے ایسی ٹیکنالوجی بھی ڈیویلپ کر لی ہے ایک ایڈیپٹیو سائیکل انجن میں انجن کے موڈ کو چینج کیا جا سکتا ہے اس میں ہائی تھرسٹ موڈ ہو سکتا ہے اور ایک ہائی افیشنسی موڈ ہو سکتا ہے ہائی افیشنسی موڈ میں انجن اندھن کی کم خپت کرے گا اور زیادہ دیر تک اڑ سکے گا اور وہیں ہائی تھرسٹ موڈ کو کومبیٹ میں چلایا جائے گا جس میں ایک کرافٹ کو پوری انرجی ملے گی اور وہ کومبیٹ میں اچھا کام کر سکے گا اس سے ایک ایک کرافٹ بہت افیشنٹلی کومبیٹ کر سکے گا ایسی ہی ٹیکنالوجی کو ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ میں استعمال کرنے کی بات چل رہی ہے اور انڈینئر فورس نے خاص طور پر کہا ہے کہ جو نیا انجن ہو وہ اسی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے اس کے ساتھ ہی انمینڈ موڈ ایسی کیویبلٹی ہے جس کے اوپر بھی ہمارا دیش کام کر رہا ہے ہم تیجے سے ایک کرافٹ کا ایک انمینڈ موڈ بنانے والے ہیں اور تیجے سے ایک کرافٹ کے اوپر اس ٹیکنالوجی کی ٹیسٹنگ کے بعد ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ میں بھی اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا پلان ہے جس میں ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ کو مینڈ اور انڈ مینڈ دونوں موڈ میں چلائے جا سکے گا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ٹیکنالوجی ہیں جس کے اوپر بہت الگ الگ دیش کام کر رہے ہیں یوکے کے ٹیمپسٹ ایک کرافٹ میں وی آر کوکپیٹ کی اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی سوارم ڈرونز کو کنٹرول کرنے کی کیویبلٹی کی اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے اور وہیں لیزر ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے اوپر امریکہ جیسے دیشوں نے کام کر بھی لیا ہے اور امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کو بہت وکسٹ بھی کر لیا ہے اور ان کے فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر بھی ابھی اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرنے کا پلان ہے ہمارے ڈی آر ڈیو نے بھی اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا ہے DRDO کی ایک لیب نے ایسی ٹیکنالوجی کے لینڈ ویریانٹ کو ڈیویلپ کر لیا ہے لیکن اگر اس ٹیکنالوجی کو ہم نے ایک فائٹر ایک کرافٹ کے اوپر استعمال کرنا ہے تو ابھی اس کے لیے ہمیں کافی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی اسی لیے انجنے نفوس چاہتی ہے کہ جب تک ایم سی مارک ٹو ایک کرافٹ ڈیویلپ کیا جائے گا تب اس میں سب ہی لیٹس ٹیکنالوجیز ہوں اور تب تک ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجیکل مرچورٹی ہوگی کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی کو ہمارے ایک کرافٹ میں استعمال بھی کر پائیں گے اس سے اگلی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا ہمارا دیش ایسے ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کر بھی سکتا ہے اور جو ایسی ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے وہ ہمارا دیش ڈیویلپ کر بھی سکتا ہے یا نہیں اور اگر اس کی ڈیویلپنٹ چل رہی ہے تو وہ کہاں پر پہنچی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت موسیقی